فجر کی نماز کے بعد میرا جو صبح کا آغاز ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہسمن کی کپڑ پریس کرنے کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ کپڑ پریس کرنا مجھے بلکل پسند نہیں ہے اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بلکل جو ہے نا ان کو آفس کے لیے ریڈی ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں ان کے فٹے فٹ سے کپڑ پریس کرتی ہوں تو جناب السلام علیکم ویلکم بیکٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید آپ لوگ سب بکل ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بکل ٹھیک ٹاک ساتھ دو بروم بریڈ لے لیے تھے اور ایک بنا لیتا ہے اندرش کے لیے جو ہے نا میں نے ایک بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہے تھا اور ہزبن کے لیے جو ہے نا وہ روٹی ڈال دی تھی روٹی وغیرہ بنا کر ان کی رکھ لیتا ہے کیوں پراتے وغیرہ نہیں کھاتے ہیں وہ شوک سے اور آج موسم اتنا کچھ زبردست ہو رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں آج ناشتہ لے کر آتی ہوں اور بیل گلری میں بیٹھ کر کرتی ہوں موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو میں نے کہا چائے پینے سے بہتر ہے کہ بندہ بلیک کافی پی لے تو بہرحال جناب چائے کیونکہ مجھ اتنی زیادہ پسانی ہے اس لیے میں چائے کے بارے بوری ہوں اب چائے لیورج یہ ہے نا بولیں کہ چائے کیوں نہیں پیا آپ نے تو بہرحال یہاں پر میں نے ناشتہ اپنا بنا لی ہے ناشتہ بیٹھ کر کرتی ہوں سکون کے ساتھ کیونکہ انزش ابھی تک سو رہی ہے اور جب تک وہ سو رہی ہے تب تک سکون ہی سکون ہے اور جلدی سے میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے ناشتہ کر ل اس لی رہی ہے ا stark اور ہر شیر ہوں میں کافی سے پلے رہا ہوں بغیر چین نہیں کی کا فب بنا ہی ہے اس کے بعد میرے کیوں کا پر مreenدی how bunlarbank has stopped me وقت جنہا وقت جو رہی ہےerer میں نے کہا چلا ہوا ہے صبح صبح ہی نے پڑا رہی ہے یہ فراہ پر جب میں نے کیم کر ایander ایڈٹی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے سماننی ایرائی لینے کے لئے بار جانا تھا تو یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو سٹالز وغیرہ لگ گئے ہیں اس طرح کے یہ چودہ آگست کی چیزوں کے تو یہاں پہ میں انزش کے لئے کچھ دیکھ رہی تھی کہ مجھے کچھ اچھا لگے تو مسکری لے رہی تھی اور بچے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں تو کہہ رہتی ہیں کہ ماما مجھے یہ چورنیاں لینی ہے تو ابھی تو کافی دن ہے تو یہ ہے کہ اس نے وہی بات ہے کہ ختم بھی کر دینی ہے خراب بھی کر دینی ہے تو اس سے پہلے میں نے کہا چلیں فیلال لے رہی تھی اور پھر جہاں ترٹین اگست کی نائٹ میں آ کرنا اس کی ایک دفعہ پھر سے لے جاؤں گی کیونکہ یہ جو ہے نا ایک دو دن سے زیادہ کسی چیز سے زیادہ کھیل نہیں سکتی آپ کو پتہ ہے کہ بچے چیزیں بہت زلدی توڑ پھوڑ دیتے ہیں یہ کوالٹی بھی کوئی بہت زیادہ اچھی والی نہیں تھی بس درمیانی سے ایک والٹی تھی بلکہ لو ایک والٹی تھی تو فیلال جو ہے نا میں نے تھوڑی بہت چیزیں اس کی لے لی ہیں میں نے کہا چلو بچہ تو خوش ہو جائے گا تو بعد میں پھر دیکھیں گے کہ لے کر جانی ہے یا پھر اگر رہ گئیں تو پھر یہی یوز کر لیں گے اور اگر جو ہے نا خراب ہو گئیں تو پھر اور میں اس کی لے جاؤں گے اس کی دادی بہت ہی بہت ہی خوبصوری اڈریسز کا سلائی کر رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو جو ہے نا دکھاؤں گی ابھی وہ سلائی نہیں ہوا تھوڑا سا رہ گیا بس ان کے سٹیچنگ جو ہے نا میں آپ کو پہلے بھی ولاغ میں بتا چکیوں کیونکہ بہت ہی زبردست ہے اور انجش کے ماشاءاللہ وہ بہت بہت اچھے کپڑے سلائی کر کے دیتی ہیں مجھے تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا فیلال ابھی اس کے کوئی کپڑے وغیرہ باہر سے نہیں لی ہیں ابھی وہ خود ہی بنا رہی ہیں جب ان کے سٹیچنگ جو ہے نا کپڑے کپڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کمپلیٹ تیاری جو میں نے انجش کی کیا نا میں آپ کو دکھاؤں گی اچھے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے اس کے لئے کیا کیا لیتا ہے یہاں پہ میں نے ایک فلیگ جو ہے نا چھوٹا سا اس کے لئے لیتا ہے آپ کو بتا ہے کہ بچوں کو ذرا فلیگ کا شوک ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ والی کیپ لے لی تھی اور چوڑیاں لے لی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ گرین اور وائٹ میں میں نے اس کی چوڑیاں لے لی اور یہ کیپ لے لی اور یہ چھوٹی سی گلاسیز تھی اچھا گلاسیز جو ہے نا اس کے بابا منہ کر رہے تھے کیونکہ یہ کوئی پلاسٹک کی ہوتا ہے بس بچوں کی آنکھوں کے لئے زیادہ اچھا تو نہیں ہوتا اس نے خوش ہی ہونا تھوڑی در کیے لگے اس کے بعد اٹھا کے پھینک دینا بچوں کی تو یہی کچھ ہوتی ہے تو بہرحال جناب اس کے بعد جو میں ویجی ٹیبلز لے کر رہے ہوئی تھی ان کو میں نے رکھا یہاں پہ دھو دا کر ان کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو میں نے فریج میں جگہ بنائی اور اس کے بعد جو پرانی ویجی ٹیبل کوئی تھوڑی جو رہ گئی تھی وہ کچھ خراب ہو رہی تھی ان میں سے ان کو کلیر کیا اور جو تازہ ویجی ٹیبل تھی وہ ڈالی اس کے بعد نا میں نے کچھن میں نا کیل جو ہے نا وہ لگائے یہاں پہ ہم نے جو میں نے کچھ ٹولز وغیرہ تھے نا کچھن کے میں نے یہاں لٹکا دیا اچھا میں یہ سوش رہی تھی کہ جو ہر چیز کی پیچھے ایک سراغ سا آیا ہوتا ہے یہ کیوں آیا ہوتا ہے تو اب آپ کو صحیح اندازہ ہو گیا ہو گیا یہاں پہ دیکھ کر کس کا صحیح استعمال کیا تو بس اس طریقے سے میں نے یہاں پہ لگا دیا اور یہ وہ چیزیں جب مجھے ضرورت ہوتی ہیں تو کبھی بھی نظر نہیں آتی ہیں تو میں نے ساری یہاں پہ ٹانگ دی ہیں تاکہ جب بھی مجھے کچھ ضرورت پڑے تو آسانی سے مجھے مل جائیں اس کے بعد میں نے شامی کباب بانانے تھے چکن کے مجھے کافی دنوں سے دل کا تھا کہ میں شامی کباب بناوں تو ویسے میرے پاس چوپر بھی ہے چوپر میں جب بھی بناتی ہوں تو بہت زیادہ پیس تا بن جاتا ہے تو مجھے وہ پسان نہیں آ رہی تھے تو میں نے سوچا آج میں اس کو ہاتھوں اسے کوٹ کرنا خود سے بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی شامی کباب بنا لیے تھے اور بنانے کے بعد ان کو کر دی ہے فریز اور پھر ابھی فیلال میں ان کو نہیں کھاؤں گی فیلال میں اس کو فریز کر رہی ہوں تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں دیکھوں گی شام میں شاید اس کو بنا لوں اچھا اس کے بعد انجش کے بابا انجش کے لیے جولا لے آئے تھے یہاں پہ وہ چھپی ہوئی تھی کہ ہم لوگ نے بلکہ اس کو خود چھپایا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سرپرائز دیں گے تو اس طر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی کوئی خوش ہو رہی تھی سب نے ماشاءاللہ بہت 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 بار بول دینا ہے تاکہ میرے بچے کی خوشیاں اور یہ نعمتیں اس کے لیے سلامت رہیں اللہ تعالی ہر باپ کا سائے اپنی بچی کے لیے سلامت رکھیں اور باپ سے بڑھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہے بلکل یہ بے لوس اور اتنا محبت والا رشتہ ہے کہ بس تو بہرحال یہاں پہ اس کے لیے یہ جولا لے کر رہی تھی اس کے بابا تو بہرحال یہ اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی اس کے بعد پھر میں آگئی تھی کچن کے اندر اچھا ہزبن نے نا مجھے کافی دنوں سے فرمائش کیو تھی کہ مجھنا ہلوہ بنا کر دیں تو یہاں پہ میں نے آئل لے لیا تھا تقریباً ایک کپ اور اس میں ڈال دی ہیں تقریباً چار پانچ الائچی اچھا آج جو میں ہلوہ بنا رہی ہوں نا یہ گھڑ والا ہلوہ اور جی اتنی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے میں نے ہزبن سے بولا تھا کہ آپ سوجی جو یہاں پہ میں نے گھڑ نکال لیا تھا اور گھڑ کے اندر جو ہےنا آج میں اس کو بناوں گی ویسے تو چینی کے ساتھ بھی بن جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہال دیا ہم لوگ یہاں پہ گھڑ کا استعمالی کر رہے ہیں بہرال یہاں پہ میں نے گھڑ لے لیے تقریباً ایک پاؤ اور ایک پاؤ جو ہےنا میں نے لیے سوجی اور تقریباً آدھا کلو دودھ تھا جس کے اندر میں نے سوجی کو بگو دیا تھا اچھا الائچی ذرا سی کر کر رہی ہے جب تو میں نے اس کے اندر ج شامل کر دیا ہے اب یہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ملٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ اچھا سا میلٹ ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ نے اس کارل رہ گا اگلہ سٹیپ کرنا ہے و میلٹ کرنے کے لیے میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں تقریباً آدھا کب آدھا کب پانی میں نے اس میں ڈال دیا اب یہ اچھی اس کے اندر لیس اور وہ بن جائے گی بالکل تار جیسے جیسے شیرہ ہوتا ہے بس وہ شیرہ ہم لوگ نے بنانا ہے جیسی میں پانی ڈالا تو اس نے پتا اچھے طریقے سے اچھا یہ جو گوڑا ہے نا جو پگلنے میں نا تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس لئے آپ نے ٹنشن نہیں لینی ہے پگل جائے گا نا تو پھر آسانی ہو جائے گی باقی کام اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ہلوے والا اچھا میں جب بھی ہلوہ بناتی ہوں نانسٹک کڑائی میں بناتی ہوں اچھا ہم لوگ جو ہلوہ بناتے ہیں نا کڑائی میں ہلا ہلا کے نا ہماری تو بازو رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں جب بھی بناتی ہوں مجھے ہلوہ بنانا بہت آسان لگتا ہے کیونکہ میں نانسٹک میں بناتی ہوں اس میں جو ہے نا وہ سوجی آپ کی لگتی نہیں ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہلوہ بن جاتے ہیں سوجی بلکل اوپر اوپر رہتی ہے بلکل بھی نہیں چپکتی ہے جیسے ہماری کڑائیوں کے ساتھ چپک جاتی ہے نا پھر اس میں چمت چلا چلا کے ہم لوگ آدھے ہو جاتے ہیں تو اس میں زیادہ چمت چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور نا ہی جو ہے نا اس کے اندر چیز جو ہے نا وہ چپکتی ہے بہرحال جب گوڑ اچھا سا ملٹ ہو گیا تو جو دودھ میں بھی گوئی سوجی میں نے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں شامل کر دیو جیسے ہی میں شامل کرتی گئی نا تو یہ ساری گھٹلیاں بن گئی تھی تو اب جنا اب اس ٹیپے میں ہوگی تھی تھوڑی سی پریشان کہ میں کیا کروں گی لیکن میں نے جو ہے نا اس کو بھوننا شروع کر دیا میں نے کہا چلیں اس کی سوجی کی بنائی تو کرتی ہوں نا پھر دیکھتے ہیں کہ گھٹلیاں کہاں جاتی ہیں تو بس اچھے طریقے سے جائے نا میں نے یہاں پہ اس ٹیپ پر اس کو بھوننا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ سوجی کی بنائی گی ہوتی اور ساتھ ساتھ جو گھڑ جو ہے نا وہ واپس کیونکہ میں نے نا اس میں جو سوجی اور دودھ ڈالا تھا نا وہ تھنڈا تھا نا تو جو میں نے گھڑ ڈالا تھا جو کیراملائز ہوا تھا وہ واپس سخت ہو گیا تو بہرحال جب میں نے اس کو بھوننا شروع کیا اور تھوڑا سا نا میں نے اس میں ڈال دیا تھا پانی پانی تقریباً دو کپ میں نے بھر کر اچھے سے ڈال دیا تھے تو سوجی جو ہے نا وہ پھولنا شروع ہو گئی اور جب یہ پھولنا شروع ہو گیا نا تو مجھے تھوڑا سی تسلیح ہو گیا کہ اس کی جو گھٹلیاں ہیں نا وہ ساری ختم ہو جائیں گی تو اچھے طریقے سے میں نے بھون لیا تھا سوجی کا جو کچھا پانتا ہوں نا وہ تقریباً ختم ہو گیا تو پہلے آپ نے سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے نا میری اچھی اچھی سی ویڈیوز جو ہے نا آپ کے پاس پہنچتی رہیں تھیں کہ جی ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے جیسے جیسے میں اس کو مکس کرتی گی نا میں نے دیکھا کہ اس کی گھٹلیاں جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو گئی تھی اور اس ٹیپ پر آ کر میں نے اس کے اندر ایک مٹی بھر کر بادام اور کاجو کے اس میں کوٹ کر شامل کر دیئے تھے بلکہ ابھی نہیں شامل کی تھے ابھی میں اس کو اچھے سے بھون رہی تھی جب اس نے اچھا سا تیل چھوڑ دینا ہے نا جب اچھی سے بھونائی ہو جائے گی خوشبو جو ہے نا بہت اچھی سی آنے لگ جائے گی حلوے کی اور سوجی کا کچھا پن جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر لاسٹ میں اپنا کھویا اور ساتھی بادام اور کاجو یہ جو ہے نا میں نے پیس کر رکھ لینا ہے اس کو شامل کر دینا ہے دیکھیں آپ بلکل بھی جو ہے نا اس کے اندر گھٹلیاں جو ہے نا وہ نظر نہیں آرہی ہیں بلکل سمودھ سا اور بہت ہی لا جوا بہت تیسٹی سالوہ ہمارا جو ہے نا بن کرتے ہیں اور یہ میکسیمم میکسیمم تقریباً جو ہے وہ 30 سے 35 منٹس کے اندر جو ہے نا تیار ہو گیا تھا ابھی میں نے اس کے اندر لاسٹ پر شامل کر دیا کھویا کیونکہ یہ حلوہ جب بھی میں بناتی ہوں نا تو اس کی اوپا بھی میں نے سجا کے لازمی دینا ہوتا ہے تو بہرل یہاں پھر میں نے اس کے اندر اچھا سا کویا فکر دیوں اس کے بعد کاجو اور بادام جو میں نے کوٹ کر رکھ لیے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہمارا مزیدار سا ہلوہ یہ آج کیلئے ہو گیا ہے تیار اور ہزبنٹ بہت یقیناً خوش ہو جائیں گے اس کو کھا گئے تو بہت ٹیسی بناتا ہے یہ ہلوہ اور بہت سانسی ریسی پی آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے ویسے گرمیوں میں نہیں سردیوں میں زیادہ اچھا لگتا ہے ہلوہ لیکن کوئی ہوتے ہیں اس طرح کی شوکین جو مطلب گرمیوں میں بھی کھا لیتے ہیں اور کئیوں کو چائی کی ساتھ بھی چائی ہوتا ہے تو بہترحال میں اس کو ٹھوٹرے بن کر دیا تو مجھے کھایا ہے وہ اس طریقے سے پگلا ہوا اور اوپر چپکا ہوا پسند ہے تو بہترحال میں بہت اچھا سا ملٹ ہو گیا کھایا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے اور مزیدار سا ہمارا کھایا ہلوہ گڑوالا یہ تیار ہو جائے گا چلیں جی یہ ہو گیا جناب تیار اچھا اس کے بعد میں نے اپنے سٹائل کی جل فریزی بنا رہی تھی رات کے لئے یہ کوئی نہ بولے کہ یہ کس طرح سٹائل کی جل فریزی ہے یہ میرے اپنے سٹائل کی جل فریزی ہے بس جلدی جلدی میں ایسی بنائی تھی بلکہ دن کے کھانے میں میں نے یہ بنائی تھی جل فریزی جلدی جلدی سے اور رات کے کھانے کے لئے میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی کیا بناؤں لیکن اچھا میں دن کا کھانا بنا رہی ہوتا ہے تو مجھے یہی ٹنشن ہوتی ہے جس دن حضبن کی خاص کر چھٹی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سپیشل چاہیے ہوتا ہے تو رات میں میں نے جو ہے نا وہ بنا رہی تھا وائٹ ساوس پاستہ اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے دودھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پہلے گرم کر لیا اس کے بعد میں نے جلدی سے یہاں پہ ایک سائیڈ پہ جو ہے نا وہ پاستہ رکھ گیا تھا بوائل کرنے کے لئے میکرونی میکرونی جو ہے میں نے رکھیتی ہے میکرونی کے اندر وائٹ ساوس جو کا جو ٹیسٹ آتا ہے وائٹ ساوس پاستہ کا وہ بہت ہی مزے کا آتا ہے تو بہرحال یہاں پہ میں جو ہے نا پہلے میں نے دودھ اور وہ جو میدہ مکس کر کے وائٹ ساوس بناتے ہیں میں نے وہ وائٹ ساوس بنانے کے لئے کی تھی کمپلی ٹیسٹ اپی ہے میرے خیال سے میں اوری اپنی چینل پہ اپلوڈ کر چکے بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار جواب سا یہ پاستہ بنتا ہے اس کو بھی اپنے لازمی ٹرائے کرنا ہے جلدی جلدی سے وائٹ ساوس بنا کر میں نے یہاں پہ اتار لینا ہے ایک چھوٹے سے بول کے اندر اور اس کو نکال لوں گے اس کے بعد میں نے کیمہ لے لینا ہے اچھا کیمہ چکن کا بھی یوز کرتے ہیں میں جو یہاں پہ یوز کر رہی ہوں وہ مٹن کا کیمہ ہے اور مٹن کی کیمیں کے اندر میں وائٹ ساوس پاستہ بناوں گے اس کا بہت ہی الگ اور بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ بنتا ہے وائٹ ساوس جو ہے اچھی ہی ہوگی تھی اس کو اتار کے کر لیا ہے سائٹ پہ میکرونی بھی ہمارے دوسری سایٹ پہ بائل ہو کر الگ ہوگی تھی یہاں پہ میں نے کیمہ چکہ زمسالہ بنایا اس کے اندر میں نے درج دورشی شملا بھی شامل کر دی تھی جو میکرونی بائل ہو گھی تھی اس کے بعد جو میں نے وائٹ ساوس بنا کر الگ سے رکھی ہوئی تھی وہ ساری وائٹ ساوس میں نے اٹھا کر شامل کر دینے میرے کیسے میں مزیدار ت Language اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پر ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا شاید آپ کو اس کی ریسپی مل جائے کمپلیٹ ریسپی بڑے مزیدار سی بنتی ہے تو بہرحال یہاں پر میرے مکرونی جو بائل کر رکھی ہوئی تھی اور جو میں نے کھیمے کا مسائلہ الگ سے بنایا ہوا تھا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جناب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں وائٹ ساوس جو میں نے بھی بنائی ہے اور وائٹ ساوس کے اندر میں تھوڑا سا چیز زیادہ ڈالتی ہوں اس سے بہت چیز دی اور بہت ہی مزیدار سی مکرونی ہماری بن کر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے سائری وائٹ ساوس یہ تقریباً جو وائٹ ساوس کی قوانٹیٹی تھی یہ ایک کپ تھی کیونکہ یہ بہت جلدی ڈرائے ڈرائے سے ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں جب بھی پاستہ کے اندر وائٹ ساوس شامل کرتی ہوں تو تھوڑی سی زیادہ شامل کرتی ہوں تاکہ وہ چپکی چپکی سی نہ ہو اچھے طریقے سے ہمیں وائٹ ساوس کا ٹیسٹ محسوس ہو تو بہر ہل یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے اس کو کر لیا ہے مکس اور مزیدار سی وائٹ ساوس میکرونی میری رات کیلئے ہو چکے ہیں تیار جناب آج کا ویلوگ اتنا ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں پسند آئے ویلوگ تو لائک کیجئے گا پیارا سامیٹھا سا کومنٹ کر دیا کیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھی گا ملتے ہیں جناب آپ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ